بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان آمنا تاہر آج کی ٹاپ سٹوریز میں بات کی جائے گی پی آرے کی یعنی کہ پنجاب ریونی آثورٹی جیسے حساس آدارے میں غیر قانونی تائیناتی کیسے ممکن ہوئی کل رات پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا ہے ان کی رہائی کیا سمبلائز کرتی ہے اس کے علاوہ بھی مزید ایشوز ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں حضب معمول پروگرام کے انیلسٹ عبدالمجید صاحب ہمارے سے موجود ہیں اور ہمیں کالر لائن پر جائن کیا ہے رزوان نکفی صاحب نے سب سے پہلے انہی کی طرف بڑھتے ہیں صاحب پہلے رزوان نکفی سے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے تو ان سے بات کرنا سب سے پہلے ضروری ہے رزوان نکفی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا جی بہت شکریہ رزوان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ خبر بریک کی ہے کہ پنجاب ریونی آثورٹی میں ڈائریکٹر آئی ٹی سلمان زفر کی غیر قانونی تائیناتی کے حوالے سے سات سال بعد اس غیر قانونی تائیناتی کو کیسے پتا چلا ہے اس کا بیگرانڈ ہم ایسا شیئر کیجئے بلکل یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شبریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ایمپورٹن موضوع پہ مجھے مضوع کیا یہ سات اگسٹ 2015 کو ایک ایڈ آیا پلیاب ریونی آثورٹی کے دائم سے جس میں پلیاب ریونی آثورٹی نے ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کی خدمات مانگی دی تھی جس کا جو روپے کا کائٹ ہے گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوالیفکیشن کی وہ ایڈ میں مینچن کی گئی تھی ایڈ کے مطابق جو اس میں ایلیجیبل امیدوار تھا اس کی کوالیفکیشن ماسٹرز ان آئی ٹی یا پھر کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز ہونا چاہیے تھا لیکن کافی سارے امیدوار آئے جن کی یہی کوالیفکیشن تھی ان سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ایک امیدوار جو کہ بی ایس ایلیکٹرکل اینجنیرنگ میں پھے انہیں سیلیکٹ کر لیا گیا انہیں انٹرویو کی بنیاد کے اوپر یہ ہائیڑنگ دی اقتدائی کے اوڑکے تو یہ تین سال کا کانٹریک تھا اور ریمز ایک ریسٹورنٹ این وائز مونیٹرنگ سسٹم پجاب ریکن اوٹورٹی بنانے جا رہی تھی جس کے تحث جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں پورے پنجاب بھر کے جو بڑے شہر ہیں ان میں ان کی جو ازانہ کی سیلز ہے اس کی ریل ٹائم مونیٹرنگ کو یقینی بنانا تھا اس ریمز جو ایک ان کا شعبہ تھا اس میں تو اس کے ڈریکٹر کے طور پر سلمان زفر صاحب ہیں انہیں ہائر کر لیا گیا تین سال کے لیے بعد میں یہ رنگ جو ہے یہ بند ہو گیا اور اس کو ایک نئے سسٹم کے ساتھ پلیٹ کر دیا گیا اس کے بعد ان کی وہاں سے جو تائلاتی تھی اس کی ضرورت تو نہیں رہی لیکن اس کے باوجود ان کو ایکسٹینشن دے جی گئی اور اب جب کیل ٹیکر سیٹ اپ چل رہا تھا تو اس دورانیے میں انہیں گریڈ نائنٹین میں پراہ راہت ریگولر کرنے کی کوشش کی گئی اس میں جو سکروٹنی ٹیم تھی انہوں نے ان کی جو انیشل ہائرنگ تھی اس کا کرائٹیریا چیک کیا اور جب ان کی سرویس پائل چیک کی تو وہ چونگے انہوں نے پاس اس میں میمبرز تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک اختلافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے ان کی انیشل ہائرنگ کے اوپر سنگین نویت کے اطرازات ظاہر کیا اور لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ریکمنڈ کیا کہ ان کی جو اقتدائی یہاں پہ تائلاتی ہے جو اس کا طریقہ کار اپنایا گیا وہ غیر قانونی تھا اور یہ غیر متعلقہ دگری رکھنے کے باوجود یہاں پہ کیسے آگئے یہ سارے معاملے کو پروب ہونا چاہیے لیکن اس کمیٹی میں تو سب سے سینئر افیسر تھے سویرمین پلیاد ریبن اتھارٹی جو کہ ابھی بھی پلیاد ریبن اتھارٹی سویر پرسن ہیں ان کو یہ مصفحات شاہد کی گئی کہ وہ یہ معاملہ ایڈیسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ کو پردر انکواری کے لیے پھیلیں گے کہ ایک ایسا امیدوار جس کی ڈگری ایلیونٹ کی وہ تمام جو اس ایلیزیبیلیٹی کرائیریہ پر پورے اترنے والے امیدوار تھے ان کو پائی پاس کر کے ان کو نظر انداز کر کے دوست کر لیں لیکن جو پدر ساتھ نے کسی بھی وجہ سے یہ معاملہ نے اپنی ٹیبل پر دبا لیا اور آگے جو ایڈیسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ تھا جس کو کاروائی کے لیے یہ معاملہ بجوایا جانا تھا ماں خزانہ پنجاب اس کو نہیں بجوایا گیا اس کے بعد ایک اور سٹوری نے جرم لیا کہ جویر بدر صاحب جو ہیں جیسے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ نوڈس میں آیا اور انہوں نے ایک اختلافی نوڈ بنایا جو اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ریگولر ایلیکشن کے لیے ایک میٹی بڑھائی گئی تھی تو اس کے بعد جویر بدر صاحب کا اچانک ٹرانسٹر ہو گیا کیونکہ ان کے بھی سانین تھے جو سلمان زفر جو بیکٹر آئیو ٹی بھتی کیے گئے تھے وہ جیپ الیکشن کمیشنر جن کا عمل دخل جو ہے وہ بہت زیادہ تھا کے ٹکل سیٹ اپ میں اس کندر سرطان راجہ صاحب یہ امیدوات کیونکہ ان کے سگے بھتیجے تھے سلمان زفر صاحب جو کہ غیر قہونی طور پہ دوہزار پندرہ میں انہیں ایک تقریز فارش کے اوپر یہاں پہ ہائے کیا گیا غیر متعلقہ ڈگری رکھنے کے باوجود انہیں بھاری بھرکم تنہا کے اوپر یہاں پہ پوائنٹ کیا گیا اور یہ ان کے نوچیرمن پنجاب ریگن اوٹورٹی جو کہ اس اوٹورٹی کے ہیٹ ہینسر پراہ ہیں ان سے بھی زیادہ تنہا لینے والے پنجاب ریگن اوٹورٹی کے واحد اکلوتے پیسر تھے اچھا یہ معاملہ جب جاویر بھردر صاحب میں جو پانچ میمبر تھے انہوں نے ایک خلافی نوٹ بنایا ان کی اینیشیل ریگروپمنٹ کے اوپر تو ساتھ ہی ان کا چند روز کے بعد یہاں سے ٹرانسر کر دیا گیا انہیں ایف بی آر جو کہ ان کا پیرنٹ دیپارٹمنٹ تھا اس میں ریپیٹریئٹ کر دیا گیا تو جیسے ہی ان کے ریپیٹریئیشن کے آرٹس نکلے تو وہ ساتھ ہی لاہور ہائی کوٹ سے انہوں نے رجوع کیا کہ میرا تو ابھی دیپارٹیشن کا دورانیا جو ہے یہ دو ہزار پچیس تچ باقی ہے تو مجھے یہاں سے کیسے یہاں سے ریپیٹریئٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کے لے کے آگئے اس کے بعد ذرائق کے مطابق یہ ایک ڈیل ہوئی ان کے اس وقت جو ہے یہ پنجاب ریونیو آثورٹی میں پرسپشن تھا کہ یہ جو ٹرانسفر کرائی گئی ہے شیئر پرسن کی اس کے پیرے یہی ڈائریکٹر آئیٹی ہیں چونکہ انہوں نے اور ان کے ساتھ جو دیگر ممبران تھے کمیٹی میں انہوں نے سلمان زفر صاحب جو کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے پھتیجے ہیں ان کی انیشل ریکروپمنٹ کے اوپر سنگین نویس کے اطرازات دائر کیے ہیں اور ریٹن فارم میں ایک اختلافی نوٹ ایک پراپر پیراگراف ان کے بارے میں بنا دیا ہے تو اس کے رییکشن ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ان کے نوٹوں کے کیل ٹیگر سیٹک تھا اور الیکشن کمیشن کے جو دائرہ کار ہے یہ پورے ملک کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کی جازت سے مشروب تھی ٹرانسفر پوسٹنگ تو جیسے ہی یہ ٹرانسفر ہوئے انہوں نے اسٹے لے لیا اس کے بعد جب یہ واپس آگئے اسٹے لینے کے پاس انہوں نے اپنی جو پوزیشن تھی چیز پرسن پنیاب ریبن اوٹھورٹی کی وہ برقرار رکھی لیکن ساتھ یہ آثورٹی میں ایک خبر گردش کرتی رہی کہ سارے معاملے کے پیسے سلمان زفر صاحب تھے میں نے دونوں شاہبان سے اس حوالے سے رابطہ کیا ڈیگری کے حوالے سے سلمان زفر صاحب کو بھی سوال نامہ بھیجا پیر پرسن پنیاب ریبن اوٹھورٹی کو بھی سوال نامہ بھیجا کہ آپ نے جب اختلافی نوٹ تو بنایا لیکن ان دیکٹر آئی تی کے خلاف آپ نے پھر یہ انسٹریٹو ڈیپارٹمنٹ کو فردر انکوائری کے لیے یہ معاملہ کیوں رقمینٹر نہیں دیا تو اس پر وہ مسلسل پرائز کرتے ہیں سیرمان فرہ عمز ریبن اوٹھورٹی نے دو تین روز تک مسلسل جالت کرنے اور جبال نامہ بھیجے دانے کے باوجود بھی اس پر موقف نہیں دیا اس کے بعد سلمان زفر صاحب سے میری بات ہوئی ہوں نے اس کی زبانی قلعہ بھی تو تربید کی انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی نے جو میرے اخلاف ایک پیرا بنایا ہے یہ موٹیویٹڈ تھا اور یہ میرے ساتھ پرشنل ہو گئے تھے تو انہوں نے اس طرح سے بنایا تھا جبکہ میری دگری جو ہے وہ ریلیمنٹ تھی اور میں بلکل قوانین کے مطابق حائر ہوا تھا تو میں نے ان سے یہ تفسار کی گیا کہ اب آپ قوانین کے مطابق حائر ہوئے تھے تو پانچ سینئر افسران جس میں گریڈ ٹھارا سے لے کے بیس تک کے افسران ہیں جس کے ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں تو آپ نے جب وہ سکروپنی کر رہے تھے آپ کے ڈاکومنٹس کی تو آپ نے اپنا کیس ان کے سامنے کیوں پوٹنی کیا کیا آپ کے پاس دگری موجود نہیں تھی آپ نے وہ دگری وہاں پہ کیوں پیش نہیں کی سکروپنی کمیٹی کے سامنے تو اس کا تو جواب نہیں دے سکے میں نے انہیں یہ بھی اپشن دیا کہ آپ اپنی دگری میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جو سوری کرنے دار ہیں ہم وہ نہ کریں لیکن انہوں نے ڈگری بھی کئی دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک شیئر نہیں تھی تو ان سارے معاملات سے جو سکروپنی کمیٹی نے جو پیرا بنایا تھا اس کی صداقت جو ہے وہ آیاں ہوتی ہے کہ سلمان زفر صاحب کے پاس اپنی پوزیشن جتیفائی کرنے کے لیے کوئی سفیشنٹ پروف نہیں تھے اس کی بنیاد پر نہ تو انہوں نے ڈگری شیئر کی اور نہ ہی ان کا جو دعویٰ تھا اس میں بطور دلیل وہ کوئی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پیس کر پائے ہیں جی اچھا سلمان نکوی صاحب بلکل بڑی اچھی سٹوری بھی ہے اس کی بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہو گئی ہے آپ سمجھتے ہیں چونکہ ابھی بھی ان کے جو چچا ہیں وہ تو اس وقت بھی چیف الیکشن کمیشنر ہیں کیا یہی اثر و رسوخ جو ہے وہ یہاں اس کی ڈپکشن ہو رہی ہے اور اتنی بڑی ارائگولارٹی کے باوجود وہ جو ہیں ابھی تک اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں متمکن ہیں اور ان کے جو چیرمین ہیں ان کو جانا ان کی کہلیں کوئی سزا ایک طرح سے بن گئی جو انہوں نے کوٹ کے ذریعے بحال کروالی یا وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں یہ اثر و رسوخ ابھی موجود ہے یا کیر ٹیکنگ سیٹ اپ کے اندر جس طرح سے یہ پریشر ڈالا گیا کہ انیسویں گریڈ میں ڈائریکٹ جو انہیں بھرتی کر دیا جائے وہ والی فائل اب کہاں ہے اور یہ پریشر کی جو بات کر رہے ہیں یہ اب کہاں تک اور کتنا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ موجود ہے ورنہ تو پھر ان کو ڈسوس کر دینا چاہیے تھا جی در اصولی طور پہ تو جب ادارے کے سربراہ سمید جو باقی مجھلوئی دور پہ پانچ میبران تھے وہ انہیں ایک پیرا جواب بنایا اور اس میں انہیں واجی طور پہ لکھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ ایلیگل دیگل ہے اور یہ ایر ایلیونٹ ڈگری کے اوپر الیکٹرکل انجینئر ہونے کے باوجود یہ دیریکٹر آئی ٹی کی اسامی پہ یہاں پہ کہتے آگئے تو اس کو پروب ہونا چاہیے اصولی طور پہ تو یہ معاملہ فنانس ڈپارٹمنٹ کو پڑھوایا جانا چاہیے تھا اور انہیں ایک اپرچونٹی یا فیرنگ دوبارہ دی جاتی اگر یہ اپنی پوزیشن واضح نہ کر پاتے جسٹیفائی نہ کرتے تو لاجمی طور پہ ان کی نوکری جو ہے وہ یہاں پہ رہنا جو ہے وہ کانون کے مطابق نہیں تھا لیکن یہ معاملہ چیئر پرسن کی ٹیبل پہ دبا دیا گیا اس حوالے سے چیئر پرسن پجاب ریگنٹوارٹی جعوید بردر صاحب سے میں نے بارہا راکھتا کیا کہ یہ معاملہ آپ نے آگے کیوں نہیں بھیجا تو اس پہ وہ بلکل گرے رہا نظر آیا انہیں اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی اپنا موقف نہیں دیا مطلب پھر پریشر ہے آپ بھی بات وہی کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پھر پریشر تو ہے جو وہ بھی اپنی ٹیبل یا انہوں نے دراز میں رکھ لیا نا یہ پیرا گراف بھی بلکل آپ کو ایسا ہی کہہ رہے ہیں چونکہ جو الیکشن کمیشن کا جو رول تھا کے ٹیکر سیٹ اپ میں تمام جو ٹرافت پوسٹنگ تھیں وہ ساری الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروع تھیں تب تو بہت زیادہ عمل دخل تھا اب الیکشن کمیشن کا اس طرح سے عمل دخل تو نہیں ہے یعنی جو معاملات صوبوں کے یا وفاق کے وہ اب اس طرح سے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں نہیں ہیں جس طرح کے جو کے ٹیکر سیٹ اپ تھا ان دنوں جس قدر الیکشن کمیشن کی مداخلت تھی تانسک پوسٹنگ میں یا دیگر معاملات میں وہ اتنی اب تو نہیں ہے وہ پیسر تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سلمان زفر صاحب کیونکہ بڑے طاقتور خانڈان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فیملی میں پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس اس کے علاوہ پاکستان پولیس سروس اس کے علاوہ فارم سروس میں دیگر جو سیول سروسز ہیں اس کے افیتر اس کے لئے سٹوری ہے جو آپ سارے جو ایک سارا خاندان ظاہرے بیروکریسی میں ہے تو یہ سٹوری ہے کہ باقی جو تیناتیاں ہیں یا تقرریاں ہیں کیا وہ بھی اسی طرح کی تو نہیں ہوئیں بلکل بین سے تو اصولی طور پہ جو ایک پیرا گراف منایا جو سکوٹنی کمیٹی تھی اس میں تو ایک ہی اپوائنٹمنٹ چونکہ سب سے بڑی اس میں گریڈ نائنٹین کی ایک ہی سیٹ تھی اور ایسا کوئی پہلے کسی ادارے میں ہوا نہیں کہ کوئی افیسر انٹریول کی بنیاد کے اوپر اسے ہائر کیا جائے کانٹریکٹ پہ اور بعد میں اسے گریڈ نائنٹین میں ریگولر کر دیا جائے تو ایسا کوئی پریسیڈنٹ تو مدود نہیں تھا کیونکہ نہ تو یہ کوئی مقابلے کا انتحان دے کے آئے نہ ہی اس پورے پروسس سے گودھ رہے اور پھر ڈگری بھی ارائلیمنٹ تھی تو باقی جو انفورسمنٹ افیسر یا دیگر سٹاف ہائر کیا گیا تھا جن کو ریگولر کرنے کے لیے اس پروٹی کمیٹی پیٹھی تھی اپنی سپارشاہت مرتب کر رہی تھی باقی کسی کی ڈگری یا باقی جو درستا ویداد تھیں اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے لیکن سلمان زفر صاحب جب اقتدائی طور پہ 2015 میں آئے تھے تو تب بھی آثورٹی میں یہ بازویس ضرور تھی کہ ایک بہت بڑے بیروف کریٹ نے ان کی سوارش کی ہے جس کی وجہ سے جو چیرمن پنجاب ریبنی آثورٹی ہیں تو ان تنوں چیر پرشن تھے وہ انہیں اپلائز کر رہے ہیں اور اسپیشلی ان کے لیے ایڈ کیا گیا اور یہ ایسامی کریئٹ کی گئی ہے اس کے پاس سلمان زفر صاحب جو ہیں یہ آثورٹی میں نا صرف دریکٹر آئی ٹی تھے بلکہ ان کے پاس دریکٹر آئیڈ من کا بھی چارج رہا ایچار کو بھی دیکھتے رہے تو آثورٹی کے اہم لویرز کے جتنے بھی میٹنگ منٹس ہوتے تھے میٹنگ کے وہ سارے ان کے پاس ہوتے تھے اب جب میں نے ان سے موقع پر مانگا تو میں نے یہ کہا کہ ایچار کا چارج بھی تو آپ کے پاس تھا تو آپ اپنی دگری یا اپنی سرویس فائل میں سے کوئی ایسا ریلویٹ ڈاکومنٹ جو کہ آپ کے دعوے کی دلیل کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے وہ ڈاکومنٹ میرے ساں شیئر کر دیں تاکہ اگر یہ موالتہ ہے اگر وہ باعث تھے جو سنوٹنی کمیٹی کے پانچ میمبر تھے ویچے تو ہو نہیں سکتا کہ پانچ میمبر تھے تو پانچوں کے پانچوں آپ کے خلاف ہو جائیں اگر وہ پانچوں باعث بھی تھے اس بات کو مان لیا جائے تو آپ اپنا ڈاکومنٹ شیئر کر دیں جو آپ کی ڈگری ہے اگر اس کی ریلیونس آپ کے اپس پوست سے میچ کرتی ہے اور آپ ریلیونٹ افیسر ہیں اور متعلقہ ڈگری رکھتے ہیں تو آپ شیئر کر دیں تاکہ اس معاملے کو یہی پر وائنڈ اپ کیا جائے تو یہ بات آپ کی بلکو ٹھیک ہے کہ وہ چونکہ ان کا اچھر اصور تو ہے جس کی بنیاد پہ چیئر پرسن پنجاب ریبن اتھارٹی جو ہیں میں نے انہیں یہ سوال تو بجوایا کہ آپ کی جو ٹرانسفر پوستنگ تھی اس میں بھی یہ معاملہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کی عمل دخل تو نہیں تھا لیکن انہیں جو آپ نہیں دیا لیکن بعد میں جب اتھارٹی کے اندر یہ پرسیکشن تھا کہ ان کی آپس میں ڈیل ہوئی اور انہوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ میں آپ کی جو ٹرانسفر ہے اس معاملے کو زیادہ پوست نہیں کروں گا تو آپ یہ جو میٹنگ منٹس ہیں ان کو آگے فرانس دپارٹمنٹ کو فردر کاروائی کے لیے نہیں بجوائیں گے تو اس ایک ڈیل کے نتیجے میں یہ فائل جو کی سلوان دفر صاحب کی یہ چیئرمن پنجاب ریبن اتھارٹی کی جانب سے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں آگے موگ نہیں کی گئے بہت شکریہ نکفی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ رزوان رکمی صاحب آپ نے ہمارے تک اتنی اہم خبر پہنچائی ہے اور ہمیں تفصیل آپ سے اگاہ کیا پتہ نہیں کتنی برتیاں اس طرح کی ہوتی ہوگی اب وہ مزید خبر ہو سکتا ہے وہ بریک کریں اور تائن آتی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس لیے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا ان کی ورکنگ تھی اور انہوں نے پوری تفصیل سے یہ بات کی ہے اور تانے بانے جو ہیں وہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے طرف ہی جا رہے ہیں ساری بات وہ انداز تو ان کا بھی یہی تھا اور ساتھ یہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری جو خاندان کے جو لوگ ہیں وہ بڑی اہم ہیں پوسٹوں پہ بیٹھ ہیں تو کہیں اور سے بھی سفارش ہو سکتی لیکن جو کیر ٹیکنگ سیٹ اپ کے دوران ہوا ہے اس وقت فائرہ راجہ صاحب کہ اختیارات بہت وسیع و عریض ہوتے ہیں اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں انہوں نے ٹرانسور پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس دوران جو سمری موو ہو رہی ہے اس دوران چونکہ کوئی والی ورس ہوتا نہیں ہے عارضی سے لوگ آتے ہیں وہ بھی ان کو بھی بعد میں کوئی نہیں پوچھ سکتا جس طرح گندم کی جتنا بہران پیدا ہوا اور جتنی جوہنا وہ درامت کی گئی ہے وہ تو نگران حکومت کو قیم چیل گئی ہے کوئی کسی کو نہ بلایا ہے نہ جواب نہ سوال کچھ بھی نہیں ہے بس صرف اپنے فروری سے آن ورڈ جو ہوئی ہے شہباز شریف نے بھی اس کی تحقیقات کی ہے جو کہ جو کمیٹی بنی اس کے ٹی آر آرز میں تھوڑا اضافہ کیا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک نگران سٹ اپ کے دوران جو یہ قوم کا سرمایہ ضائع کر کے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی جن کا کھیتی باڑی اور جو کسان ہیں کاشتکاری سے ان کیا تعلق ہے ان کو جو زلیلو خار کیا اور جتنا ان کو کہلیں اس وقت بلکل زیرو کر دیا کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور گندم جو نا وہ رول رہی ہے دھکے کھا رہی ہے پاکستان کے اندر اب اسی وجہ سے ابھی بھی میرا یہ خیال ہے ان کی سٹوری آگئی میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھنا وہاں لوگوں کے پر جلتے ہیں وہ سیٹ اپ جس طرح سے بنا تھا وہ بنانے والوں کا پتہ ہے اس مقتدرہ کا پتہ ہے کہ ان سے سوال نہیں کر سکتے اس لئے وہ گندم کی بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی نہیں ہوگی تو یہ ایک بات ہے لیکن ہم نے اگر ہائلٹ کیا ہے تو وہ اسی لئے کیا ہے کہ ویسے تو کسی نے نہیں کرنا لیکن ہم ہماری بات سن کے بھی شاید ہم بھی اس میں اپنا حصہ ادا کر دیں چلیں آپ نے حصہ ادا کر دی ہے لیکن ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے پرویز الہی وہ رہا ہو چکے ہیں اب وہ اپنے گھر بھی جا چکے ہیں وہاں پہ وہ اپنی فیملی سے ملے ہیں پکچرز بھی شیئر ہو گئی ہیں شکر بھی انہوں نے کر دیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں مزید جان پیدا ہوگی یا کوئی حل چل پیدا ہوگی ہاں جان پیدا ہوگی یہ حل چل میرا خیال ہے ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چونکہ وہ ایک ڈیفیکٹو سے پریزیڈنٹ ہے اچھا اور وہ اختیارات پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ابھی بھی ہے اچھا ایک نوٹیفکیشن ہی کے پریزیڈنٹ ہے نا کوئی عملی پریزیڈنٹ نہیں ہے عملی طور پر تو چیئرمین تھے اس وقت جو بھانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت وہ چیئرمین تھے اور اس وقت وہ جو چیئرمین ہیں وہ پریسٹر گوھر ہیں اور سیکریٹری عمر ایوب ہیں تو ان کے آنے سے کوئی اس طرح کی وہ پہلے بھی پی ٹی آئی کی کسی کور کمیٹی میں پی ٹی آئی کی فیصلہ ساز کمیٹیوں میں میٹنگز میں وہ نہیں ہوتے تھے بس بھانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ڈیریکٹ جو رابطہ تھا وہ ان کا ایک الگ پورٹ فولیو ہے تو اس وقت وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے اس سے پہلے وہ سپیکر بھی رہے تو وہ اس طرح کی کوارڈینیشن ڈیریکٹ بھانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی پارٹی کے اندر بقیدہ ان کی قبولیت بھی نہیں تھی انہوں نے شکوا بھی کیا تھا جب ان کو ان کی رہشگاہ سے اٹھایا گیا نا نکالا گیا برامت کیا گیا یہ چھپے ہوئے تھے کہیں کسی بنکر میں وہاں تیہ خانے میں وہاں سے وہ نکلے لوکیشن آ رہی تھی مجھے یاد ہے اس وقت کی اور یہ ملتے نہیں تھے گھر میں انہوں گھسنے نہیں دیتے تو انہوں نے وہ بلڈوزر لائے اور وہ مشین لائے تو دروازہ توڑا اور وہ جو گئے تو نہیں ملے پھر بارل یہ نا انہوں نے تاک لگا کے بیٹھے رہے اور وہ ایک گاڑی سے جیسے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے معلوم نہیں وہ کہاں جا رہے تھے یہی تھا کہ یہ کہیں شمالی علاقہ جات کی طرف جانا چاہ رہے تھے وہاں سے نکل کے گرفتاری سے بچنے کے لیے تو پھر یہ گرفتار ہو گیا اور اس کے بعد مسلسل ان کی زمانتیں ہوئی ہیں مختلف کیسز میں لیکن یہ رہا نہیں ہو سکے چلیں آپ رہا ہو گئے ہیں مزید ڈیٹیل بریک کے بعد تھوڑا آپ کے بریک لگا لیں ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہیں ہم ملتے آپ سے ایک بریک کے بعد ولکم بیک ناظرین سائے صاحب ہمیں بریک میں جوائن کی ہے شہراز احمد شہرازی صاحب نے کیونکہ حماد اظہر کے معاملے میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے وہ ان کی تفصیلات جانتے ہیں شہراز احمد شہرازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اتنے عرصے کے بعد حماد اظہر سامنے آئے ہیں کہاں جا رہے تھے وہ اسلام آباد میں کیا ہوا ہے دیکھیں بلکل ایس آئی ہے نو میرے کے بعد ہم نے دیکھ آتا ہے کہ پاکستان تیریگن صاحب کے کئی سینر رہنمات سینر جو وزرات تھے پاکستان تیریگن صاحب کی حکومت میں وہ ربوش ہو گئے تھے وہ منظر سے غائب ہو گئے تھے اور آج ہم رہوپ حسنگ کی پریس کانفرنس کور کر رہے تھے پریس کانفرنس کے پوراں بعد حماد اظہر جو ہے وہ پاکستان تیریگن صاحب جو مرکزی سیکرٹ ہے جی ایڈ فور اسلام آباد میں وہاں پہنچے جب ہم نے ان سے بات کی وہ بلیک ماسک لگائے ہوئے آفیس آئیتیں ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بانی شرمے پاکستان تیریگن صاحب نے یہ گرین سیلل لے دیا ہے بہت منظر آنگ پر آجائے اور صرف نہیں نہیں بلکہ جتنے بھی دیگر رپورٹ قائدین ہیں پاکستان تیریگن صاحب کے رہنما ہے وہ سارے جو ہے آہ kişتہ آہ آہ منظر پر آ جائیں گے آہ kişتہ آہfristہ اس حوال سے جو پاکستان تیریگن صاحب اس حوال سے بھی بات کی تو اس حوال سے بھی ان سے سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی جل جو ہے وہ منظر آنگ پر آ جائیں گے کہ ان سے ہونے کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے جیسے ہی حماد اظہر وہاں سے پشاور کے لئے روانہ ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آج زمانہ قبر ویبتاری کے لئے جو ہے پشاور سے پشاور جا رہا ہوں وہاں ہائی کورٹ سے رجوع کروں گا جیسے ہی خبر ٹیلیویزن پر چلی میڈیا پر خبر سلام نے آئی تو اس سے کبھی ہم نجھے کہا تھا کہ جی ایٹ مرکز پر حماد اظہر پشاور کے لئے روانہ ہو چکے تھے اس کے تقریباً بیس پر ٹیس پنے بعد اسلام آباد پولیس کی باری نفری جی ایٹ مرکز اسلام آباد پہنچی اور وہاں پر انہوں نے جو جی ایٹ مرکز پاکستان تریکل صاحب کورٹی دفتر ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے چاپا مارا تمام جتنے بھی کمرے تھے جتنے واشروم تھے وہاں پر یا جتنے بھی ان کے حاضر وغیرہ ہے سب کیوں نے چیکنگ کی اور ہم نجھے کہ تقریباً سنگل کی تعداد میں اسلام آباد پولیس کے جو مرد اور خواتین کانسٹیبل ہیں وہاں پر موجود تھے اس پی وہاں پر موجود تھا اس کے علاوہ جو متعلقہ تانہ ہے اس کے ایٹ جو وہاں پر موجود تھا اور بری طرح آدمی پولیس نے وہاں پر ریٹ کیا لیکن چونکہ ہمارے تحضر اس سے قبل بات سے نکل چکے تھے یہاں پر قابل بات یہ ہے کہ جس وقت اسلام آباد پولیس نے پاکستان تریکل صاحب کے جی ایٹ مرکز پر چھاپا مارا اس وقت یون کا جنگیشن تھا یون کا جو وقت تھا وہ پاکستان تریکل کے ساتھ کے مجلسی دفتر میں موجود تھا اور ان کی ملاقات بریسٹر گوھر عمر ایوب اور روپ پر حصل جائے تھی یعنی ان کی ملاقات کے دوران ہی سخت فشوا اور وہ بھی کافی سہمیں ہوئے تھے پھر اس کے بعد جب ان کی ملاقات ختم ہوئی وہ پانچ وقت آیا تھا ملاقات کے لیے جب وہ وہاں پر جانا چاہ رہے تھے تو ان کی گاڑی کو بھی کئی منت تک وہاں پر پولیس نے روکھے رکھا اور انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اور ان کے بعد جو ان کی گاڑی ہے وہ ملکزی دروازوں سے باہر نکل گئی اور پھر وہ چلے گئے تو یہ تقریباً آج ہم نے جی ایٹ مرکز میں دیکھا اور ہی میں جہاں تک میں پاکستان سے اسلام کو کور کر رہا ہوں تو یہ پہلے بار ایسا ہوگا کہ یون کا جنگیشن کی موجودگی میں اس طرح کا اچھاپ ہمارا گیا گو کہ ہم یہ خبر بریک کر چکے تھے کہ حماد اذر جو ہے وہ پشاور کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اب ہمارے ابھی ہمیں جو ہے خبر مصول ہوئے کہ جو حماد اذر ہے وہ اسلامباد کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں اور خبر پخصوحہ کی حدود میں وہ داخل ہو چکے ہیں اور باقی ارطور پر خبر پخصوحہ حکومت کی پروٹوکول کے ساتھ وہ پشاور جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں اچھا یہ تو چلیں ایک پی ٹی آئی کے لئے خوشخبری ہے مولانا فضل رحمان صاحب کے آپ سے بڑے خوشکپیاں بھی آپ لگا رہے ہوتے ہیں اچھے تعلقات ہیں آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ وفد کی صورت میں ملاقات کر رہی ہے کیا ایجنڈا ہے کیوں مل رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں اب آگے دیکھئے جہاں تک ملانا فضل رحمان سے قربت کا سوال ہے تو پیچھے ساتھ آٹھ سالت سے ملانا فضل صاحب کو میں کمر کر رہا ہوں ابھی دی میں ملانا فضل رحمان کے گھر کے باہر ہی موجود ہوں جس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج پاکستان صاحب کا اور جو اپوزشن الائنس ہے ان کا رفت ملانا فضل رحمان سے ملاقات کر رہا تھا اس ملاقات سے قبل میں آپ کو توانا بے گراؤن بتا دوں کہ جب بانک شرک میں پاکستان صاحب کی کرتاری ہوئی اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو ایک الائنس بنائے گیا محمود خم اترزی کو اوچ کی سربراہی دی اور پھر ملانا فضل رحمان سے ملاقات کی تاپ سے گریری پھر پاکستان صاحب کے ساتھ جو رحمات تھے وہ ملانا فضل رحمان کے پاس آئے اور ہم نے دیکھا کہ جو برد کی جمعی برد اس دونوں کے درمیان تھی وہ پیگل نے والی ہی تھی کہ اس کے بعد قویٹہ میں جلسہ تھا اور وہاں پر جو پاکستان صاحب کے سینئر رحمات ہیں ان کی جانت سے ملانا فضل رحمان کے بارے میں کچھ نازبہ الفاظ سامنے آئے تھے پھر پارلیمنٹ ہاؤس نے بھی انہیں کہا تھا کہ ملانا صاحب کس کے خلاف پاہر نکر رہے ہیں ان کو تو ہم نے ہرایا پھر ہم نے بات کی دی علی محمد خان سے تو انہیں کہا کہ ملانا صاحب سے بات کرتے ہوئے انہیں ہمیں جو یہودی ایجن کا ہم پر ایک چاپ لگایا تھا ایک داگ لگایا تھا وہ ختم ہو گیا تو اس طرح کی جو متضان پیانات تھے وہ پاکستان صاحب سے طرف سامنے آئیتے ہیں ملاقاتوں کے بعد پھر ملانا صاحب سے بات کرنے سے منع کیا تھا اور صاحب طور پر کہا تھا کہ ہم پاکستان صاحب کے ساتھ یا جو گرینٹ کے علائنس ہونے بنایا ہے ان سے کوئی بھی ہم بات چیت نہیں کریں گے لیکن پھر بارے چیز میں پاکستان صاحب سے جب جیل میں پاکستان صاحب کے انہماؤں کی ملاقات ہوئی تو انہیں ریکویسٹ کی ملانا صاحب سے اور اسی ریکویسٹ پر ملانا صاحب کے پاس جو اپلوشن کا وفت ہے وہ آج پہنچا ہے اور آج تکسری طور پر جو ملاقات ہے وہ اس پر جاری ہے اور ملاقات میں مستقبل کا جو لائے ملے وہ پر کہہ جائے گا اس ملاقات میں عمر ایوب جو پاکستان صاحب کے جنرل سیکرٹری ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ پاکستان صاحب پرشن رہنما ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ بلوشستان نیشنل پارٹی کے صاحب ترین بھی اس ملاقات کا حصہ ہے جبکہ جو جمعہ علماء اسلام کا وفت ہے ان میں ملانا فضل عیمان صاحب خود موجود ہے ان کا بھائی ملانا طور عیمان صاحب موجود ہے اس کے علاوہ ملانا عبدالواسی اور ملانا جماع الدین جو ہے وہ اس ملاقات پر شامل ہے اس کے علاوہ ملاقات جاری ہے اور حکومت کو کس طرح تف ٹائم دے جا سکتا ہے کس طرح حکومت کے جو ہے جو ہے دیوارے کے لیکی جاتے اس حوالے سے تفصیلی بات کی شیرازی صاحب ملانا فضل عیمان سے تو آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے لیکن رہو فرسن کے معاملے میں کیا نئی پیش رفت سامنے آئی ہے یہ بھی تھوڑی ہمیں تفصیلات بتا دیں دیکھیں رہو فرسن نے آج چونکہ پریس کامپس بھی تھی ان کی اردخنی ہاتھ میں پریس کامپس کرنے کے لئے آئے تھے اور جو خاص بات یہ ہے جو ایف آئی آر درست کروائی گئی تھی اس ایف آئی آر کو ماننے سے پاکستان تریقین صاحب نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے پاکستان تریقین صاحب کے یہ موقع ہے کہ جو روح فرسن پر حملہ ہوا ہے یہ دیشتگردی کا واقعہ ہے چونکہ درستگردی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کو پراپر طور پر جو خیلسراؤں نے ٹیک کیا ہے ان کو ماننے کی کوشی کی گئی ہے وہ روح فرسن نے اپنا بیان جب دکار کروارہ ہے کہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیشتگردی کا واقع ہے مجھ پر دیشتگردی کا حملہ ہوا ہے لیکن جو فیاد سامنے آئے ہیں اس میں دیشتگردی کا کوئی لفظ نہیں ہے تو اسی لئے پاکستان تریقین صاحب نے اس فیاد کو ماننے سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے آج ہم نے دیکھا پریس کانفرنس بھی کی گئی روح فرسن صاحب پریس کانفرنس میں موجود تھے عمر ریوب ان کے حملہ تھے اور جو کچھ ہوا ان کے ساتھ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا یعنی اگر ہم تو اس کی بھی بیگراؤن میں بات رہے تو ہی پھنٹوں واقعہ ان کے ساتھ دعائی کہ پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے ایک دن قبل بلوئے گئے ہمیں نسی ٹی وی چینل ایک نوز کا آفتہ تھے اور وہاں پر وہ ایک پروگران کی ریکارڈنگ کے لیے آئے تھے تو وہاں پر بھی کچھ خانس پراؤں نے روح فرسن پر حملہ کیا تھا لیکن چونکہ ان کی گاری قریب تھی تو اسی بھی ہے وہ گاری میں بیٹھ کے وہ بحفاظت وار سے روانہ ہوئے اس کے اگلے دن جین میں نے کہا دوسرا جنسی ٹی وی چینل ہے وہاں پر جب گئے تو وہاں پر ان پر حملہ ہوا کل شام بھی ہم ان کے ساتھ ہم کچھ میں تھے رات بھی ان کے ساتھ ٹپس میں ہم موجود تھے آج بھی ان کے ساتھ موجود رہے تو یہ ان پر ایک طرح سے قاتلانہ حملہ اس کو کیسر سے وہ ہوا ہے یا جو پریف دے منصوبہ اس کو آپ کے ساتھ دیں تو اب سے پاکستان سے اگل ساتھ کے طرف سے ایف آیار جو ہے وہ تو درج کروائے گی ہے لیکن وہ نے اس ایف آیار کو مانے سے بھی انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے دعویٰ جو ان کا لاعمل آئندہ کا اس حوال سے بھی جو ہے مشکلے جاری ہے اور آپ دیکھنا رہا کہ پاکستان سے اگل ساتھ کے پاس رسپیں جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے شرائز صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اتنی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ہر طرح کی پریس کانفرنس رہوف حسن صاحب کے بارے میں ایک خبر دے دی انہوں نے آج وہ یہ کہی کہ بھانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہدایت آگئی ہے کہ جو جو روپوش ہیں وہ اب باہر آ جائیں یعنی پہلے بھانی پی ٹی آئی نے کہا ہوگا روپوش ہو جائیں بجے ہیں گرفتاریاں نہ دیں تحریکوں کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک تحریک ہوتی ہے جیل بھرو تحریک وہ بھی عمران خان سب کر چکے ہیں اس کا بھی اعلان کر چکے ہیں اور ایک پھر نو مائے کے بعد انہوں نے یہ رکھا خود بھی وہ نہیں گرفتار ہو رہے تھے ظاہری اسی وعی سرزمان پارک میں انہوں نے پوری شیلڈ قائم کر کے اور کے پی سے جو ہنا وہ گارز منگوا کے بعض لوگوں کی رائے میں تو وہ طالبان کے وہ لوگ بھی تھے جو جن کو یہ واپس لائے تھے لیکن بہرحال یہ تو سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے اور باقی لوگوں نے بھی اسی طرح میاں اسلام اقبال جیسے ہیں اب سارے کے سارے زرتاج گل کی طرح میاں اسلام اقبال کی طرح وہاں پشاور ہائی کورٹ جا کے اپنی جو پری ارسٹ بیل ہے وہ کرواتے ہیں اور وہ میاں اسلام اقبال پھر وہ پہنچ ہو گیا وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے وہ ان کے ظاہر ایک امیدوار بھی تھے وزیراعلا کے طور پر لیکن وہ نہیں آ سکے دونوں نے بائی کٹ کیا پھر پی جی آئی نہیں خیر اب سارے اگر جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ وہ تو اس میں تو ہمیں بظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ انصاف ملے اور جائز جو ہے نا انصاف ملے اور ان کو جو ان کا حق بنتا ہے جس کا بھی وہ ملے سارے صاحب آج پی ٹی آئی کا وفد جا رہا ہے ملانا فضل امان سے ملنے کے لیے جیسے کہ شراج صاحب نے بھی تفصیلات ہمیں بتائی ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کی رہائی کی اب تف ٹائم دینے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے اور پرویز الہی صاحب بھی اس وقت واپس آگئے ہیں وہ بھی آگئے ہیں اور پاکی بھی نکل رہے ہیں نمدار ہو رہے ہیں حکومت کے لیے کتنا تف ٹائم ہونے والا ہے جی ان تف ٹائم کے لیے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ گمسان کا رن پڑنے والا اور سیڈی بجنے والی میں نے کل اسی لیے کہا تھا کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نہ تحریک آپ دیکھیں پی ٹی آئی اور فضل الرحمن بھی اگر مل جاتے ہیں اس سے قبل جو اس وقت جماعت اسلامی کی قیادت ہے حفظ نعیم و رحمان صاحب بھی تقریباً ان کے موقف کے ساتھ ہیں ان کا اپنا سٹانس ہے اور اپنا موقف ہے اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر تحریک چلائیں یعنی وہ چلائیں گے تو اسی نا اپنا فارم فورٹی جو فورٹی اور فارم جو بھی ہیں فورٹی سیمن اس کے تحت وہ الگ چلائیں گے یہ الگ چلا رہے ہیں اب اگر یہ تینوں قوتیں تحریک پہ اتر آتی ہیں تحریک کے لیے میدان میں اتر آتی ہیں تو پھر یہ گمسان کا رن پڑنے والا ہے پھر احران کون پریشان کون خبریں صورتحال بننے والی اور پھر کہیں جولائی میں پھر متوقع تبدیلی ہو سکتی اگر یہ کٹھے ہو کے یہ تحریک چلاتے ہیں اس طرح انہوں نے تحریک پہلے تحریک چلانے سے گریز کیا انہوں نے جو ایکسپٹ کر لی اپنی سیٹس انہوں نے اپوزیشن لیڈر بھی دے دیا پارلیمنٹ میں آ بھی گیا بیٹھ گیا ایک طرح سے لیجٹی میٹ کر دیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ ہم حصہ بن کے تحریک چلاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس آپشن تھی انیس سو ستر کی طرح کی کہ جب اپوزیشن نے بائی کارٹ کر دیا تھا اپوزیشن نے نہیں گئے پارلیمنٹ ہی نہیں گئے انہوں نے حلف بھی نہیں لیا تھے یہ بھی ایک آپشن تھی مگر یہ اچھا کیا تھا پی ٹی آئی نے ایک موقع بھی دیا اور ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ ریلیف کی خبریں بھی آئیں اور کچھ موقع دیا گیا بہت بظاہر ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ کے تحت بھی اور نظر بھی یہی آ رہا ہے اب اگر تحریک پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمن اور پیرلل جماعت اسلامی بھی کرتی ہے تو یہ تینوں پارٹیوں کے پاس سٹریٹ پاور ہیں ان کے کارکنان کھڑے ہونے والے ڈٹنے والے اور مار کھانے والے ہیں ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے پی ٹی آئی والوں کی بھی ٹریننگ ہو گئی ہے باغ بو کے روپوش ریک کے بھی ٹریننگ ہو گئی ہے اور اچھے خاصی مار مور بلکہ مار کھانے والے نہیں ہیں مارنے والوں میں شمار ہو گئے ہیں تو پھر جو نا حالات بارال کابو میں نہیں رہیں گے پھر جولائی جو ہم کہتے ہیں بجٹ کے بعد پھر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے لیکن مشروع طور پر میں یہ بات کروں اگر یہ تحریک چلتی ہے تو اگر یہ تحریک پاکستان کی طرح چلتی ایک آئین کے اندر رہ کے عوام و ناس میں جا کے پروٹیسٹ کر کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے تو پھر تو یہ کنٹینیو رہے گا وہ تو پھر ایک روٹین کی پروٹیسٹ اور ایک احتجاج ریکارڈ کرانے ہیں تو اگر اس صورت میں ہو گئے تو پھر بگل بچ چکا ہے پاکستان میں احتجاج کی اجازت ہے احتجاج کر سکتے ہیں احتجاج کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ہم نے کتنے احتجاج دیکھے ہیں ملانا فضل رحمان نے کتی دفعہ احتجاج کی کول دی ہے لیکن ایک رپورٹ کے مطابق لندن میں بلوک کر کے احتجاج کرنے والے کارکنان کو معافظہ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا آپ دیکھ لیں کہ جن کی ہم مثالے دیتے ہیں ڈیموکریسی کی اور وہاں پر انہوں نے معافظہ مقرر کر دیا ایک وزیراعظم کے مشیر ہیں وہاں کے یہ ان کی حکومتی مشیر کی ایک رپورٹ ہے اور وہ اب دیکھیں اس رپورٹ پہ فیصلہ کیا آتا ہے لیکن وہ ہے بڑی حیران کن خبر کہ اگر مظاہرین جن کی وجہ سے جو سڑک بلوک کرتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی فرد متاثر ہوتا ہے کوئی ادارہ متاثر ہوتا ہے کوئی کمپنی متاثر ہوتی ہے اور اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان ہوتا ہے یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے تو وہ کوٹ میں جا کے اپنا وہ جو نقصان ہے وہ وہاں کلیم کر کے تو لے سکتا ہے کہ اتنے دن ہماری فیکٹری ان مظاہرین کی وجہ سے بند رہی اور اتنے مزدور ہے یا کوئی افسر ہے یا کوئی کسی بھی جگہ کوئی ملازم ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکا اور اس کی آپ کہلیں کوئی نقصان ہوا ہے جوب ہوگی نقصان یا ان کی کٹوٹی ہوگی تو وہ کوٹ میں جا کے لے سکتے ہیں اب دیکھیں دنیا کدھر چلی جا رہی ہے تو پھر یہ پاکستان والے بھی لاغو کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور مولانا فضل و رمان یہ مظاہریں اور یہ سڑکیں باندھنی کریں گے اب آپ بھی یہاں پہ تجویز دے رہے ہیں وہ تو مشیر ہیں میں مشیر نہیں میں تو تجویز نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود اس قبر پہ بھی احرانی ہوئی ہے کہ یہ ایک اس طرح کی برطانیہ جیسے ملک کے اندر تو بھارا تجویزیں ہیں ابھی دیکھیں آگے لندن کی ایک اور خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اس پہ بھی آپ مجھے اپنا تجزیہ دیں پاکستانی سیاستدان پر بچوں پر جنسی جرائم میں الزام میں مقدمہ ہیں سائے صاحب کیا مہمہ ہے یہ ہاں یہ ایک پاکستانی سیاستدان ہے یہ تقریباً ایک سال سے وہاں گرفتار ہیں کوئی خبر نہیں آ رہی تھی یہ اپتاباد منسہرہ کے ایک مشہور سیاستدان ہے یہ ایک وہاں کا ایک قبیلہ ہے اس کے مطلب وہ کہہ لیں ہیں اور یہ اپنے بیٹے کی ایک جو کانوکیشن ہوتی تقریب یہ اس میں شرکت کے لیے گئے تھے اور وہاں یہ ایک کہہ لیں کسی جنسی تعلقات قائم کرتے اور رنگوں آتھ رنگے آتھوں پکڑے گئے ہیں وہاں کسی میل کے ساتھ تو وہ اس میں ایک ظاہر چھپا پڑ گیا ان کی جو انٹیلیجنس نے گرفتار کر لیا تو وہ ایک سال سے گرفتار ہیں وہ اپنی طور پر ہمیشہ جیسے کوئی مجرم ہو یا ملزم ہو وہ صحت جرم سے انکار کرتا ہے اور پھر پاکستانی ہو تو اس کوئی تو روٹین ہی ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکاری کرنا ہے تو اوپر سے پھر سیاست دان ہیں اب یہ کہ ان کا نام آجائے گا سامنے بس یہی اشارے میں کافی ہے کہ یہ ابتہ باز مانسہرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اب وہ وہاں بیٹھے ہیں ان کا کیس لڑا جا رہا ہے بیٹھے میں لوگ گرفتار ہیں اور ایک جیب و غریب قسم کے کیس میں وہ وہاں پہ پکڑے جا چکے اور دو افراد سے جنسی تعلق قائم کرنے کا ان پر جوانا ایف آئی آرہے ہیں اور وہ اب کیس وہاں لڑ رہے ہیں اور اب خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح جوانا عزت عزت بچ جائے ایک سال سے بیٹھے ہیں ایک سال سے گرفتار ہیں گرفتار ہیں وہاں پہ اور یہاں کوئی خبر نہیں آئی بارال بعض سر آدمی ہیں بڑے سیاستی خاندان ہیں ان کا تو وہ دیکھیں آگے پھر آجیں گی تفصیلات تو اس لیے یعنی ہمارے لیے کوئی نیک نامی کا باعث نہیں کوئی بن رہا سیاستی دان بھی یا کوئی اور بھی کوئی پاکستانی پاکستانی بھی نہیں بات کرنے چاہیے بارال سیاستی دان یہ دیکھیں بدنامی ہی ہے ملک کی اس کا باعث مانے اُلٹا وہ بھئی یہی رہ جائیں نہ جائیں آپ ہمارے لیے لیکن وہ تو اپنے مولاد کیلئے گئے ہیں وہاں پہ گریجویشن کیلئے بھیجا ہوا تھا وہاں پر اپنے سیاست دان اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں تاکہ تعلیم حاصل کریں پاکستان کی کسی کو خبر نہیں ہے آپ یہاں پر پاکستان میں دیکھیں کہ پچاس لاکھ پرائیمری سکول کے بچے اور بچیاں کھلے آسمان کے نیچے پڑھنے پر مجبور ہیں جی بالکل اور اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے کسی حکومت کی توجہ نہیں ہے کہ ہم سکول قائم کریں اپنے لڑائیاں اپنے بیانیاں اپنی مضاحمت اپنی جتنی بھی باتیں وہی پھیل رہی ہیں ان سکولوں میں تاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور ایک وہ بوری سی ساتھ لاکھ لے کے آتے ہیں میں آپ کو میں پھر اپنے دور میں چلا جاؤں گا ایک دیہات کے گاؤں میں جہاں میں پڑھا یعنی یہ اب بات کر لیں ہم تیس سال پہلے چلے جائیں پینتیس سال پہلے چلے جائیں تو یہ اس وقت اگر یہ تھا تو آج بھی اس رپورٹ کے اس سے پہلے بھی چلتا آ رہا ہے ستس سال پہلے بھی یہی تھا پینتیس سال پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے تو پھر ہمارے نظام میں کیا تبدیلی آئی اور اگر جو کرسی جس پہ وہ تیچر بیٹھتے ہیں وہ کرسی چار ٹانگیں نہیں ہوتی تین ہوتی ہیں ایک ٹانگیں ایک ٹانگ جو نا وہ سٹوڈنٹ کو مارنے کے لئے کام آتی ہے یہ حالات ہیں آپ نے تو آنکھوں دیکھا حال اپنا بتا رہے ہیں نہیں ہے اسی طرح کے حالات ہی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہونی چاہیے اب اگر آپ کو قدم نہیں اٹھا رہے تعلیم کی طرف سب سے پہلا قدم نہیں اٹھا رہے اور پرائمری سکول جو آپ سمجھنے بنیاد ہے اسی کے اوپر ابھی قدم نہیں اٹھایا جارا حکومت کی جانب سے تو مزید ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کام ہی نہیں ہو رہا وہ قدم کیا اٹھا رہے ہیں ساری توجہ ساری کی ساری مشینری سارے کی سارا سرمایہ وہ تو لگ رہا ہے یہ ایک ہی طرف کہ بس کس طرح ہم نے لوگوں کو پریشان کرنا ہے کس طرح گرفتار رکھنا ہے کس طرح روپ اور آئی ایم ایف کی تجاویز کسے ہم نے ماننی ہے اور گیس مزید کیسے کیسے مہنگی کرنی ہے چیزیں مہنگی پیٹرل مہنگا کرنا ہے گیس دوبارہ سے مہنگی ہونے لگی ہے کیا کہتے ہیں آپ وہ مہنگی کی ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے اور ٹیکس لاغو کرنا جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ کرنی پڑنی ہے اور اس کے بغیر وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پہ بھی راضی نہیں ہو رہے اور میں نے کل بھی کہا تھا ایک خبر تو یہ ہے کہ ابھی وہ کوئی نہیں راضی ہوئے یہ شاید جولائی پہ چلا جائے کوشش کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں اور اگر جولائی میں چلا جاتا ہے تو پھر تو اور بھی مشکل ہو جائے گا دن بہ دن ان کی شرائط بڑھ رہی ہیں اور وہ گیس بھی بجلی بھی مہنگی کرنے کی وہ کہہ رہے ہیں اس کا نقصہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی لانی ہے اب آپ کے پاس کوئی فارمولا کوئی آپ کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے کہ جو آئی ایم ایف سے چھٹکارہ پا سکے اور فوری طور پر کوئی حل نہیں نظر آرہا یہ اگر ہم ریشنل ہو کے سوچیں تو یہ اس وقت تو ہمیں جانا پڑے گا لیکن ہماری یہ بھی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ نون فائلر کی سیمز بند کرنے کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اچھا کچھ سیمز بند کرنی شروع کر دی انہوں نے کوئی دو ڈائزار سے اوپر شروع انہوں نے کر دی یہ کوئی فگر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کر دی اب اس پہ یہ تھا کہ کوٹ نے ایک بڑی ایک جو نا کامپنی ایک کامپنی یہ ٹیلیکوم کامپنی میں نام نہیں یہاں لے سکوں گا لیکن وہ بڑی کامپنی چائنیز کامپنی وہ یہاں پہ جو چار پانچ کامپنیز ہیں ان میں سب سے بڑی جس کے پاس فائیو جی کی وہ فور جی کی سب بڑی انہوں نے بڈ لی تھی اور آگے فائیو جی بھی وہ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کوٹ جا کے تو سٹے لے لیا سٹے کی ڈیٹ انہوں نے کوئی سٹائیس اٹھائیس میں دی ہوئی ہے تو اب وہ بند نہیں کر سکتے اب یہ ہے کہ وہ اس کا ایک تو بندش ہے کہ وہ خود ان کی نہیں کر سکتے باقی باقی جو کامپنیز ہیں ان کی پھر ہو سکتا ہے شروع کر دی ہوں اور اس لیے یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے دو ٹیلی کامپنی نے تو بند کر دی ہیں کر دی ہیں لیکن وہ ایک کامپنی کو سٹے ملا ہے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ان کی نہیں بند کی باقی کی شروع کر دی ہیں جن کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے تو یہ یہ ایسی ہے جیسے ایک زبردستی نہیں کوئی آپ نے سزا دینی ہے آپ ایک وقتی سا جو کام کرتے ہیں آپ بنیادی طور پہ جو آپ کو مستقل بنیادوں پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں آپ یہ شعور اجاگر کریں آپ کیمپین کریں آپ شعور آگے ہی مہم شروع کریں لوگوں کو قائل کریں اور اس کے بعد لوگ خود آئیں تو جو مستقل طور پہ ہوگا یہ کتنی ایک سیمز بند کر لیں اور سنس والی کامپنی جو ہیں وہ کتنی دیر باندھ رکھیں گے ان کا کاروبار ہے تو وہ کلیش آ جاتا تو اس لیے کوٹ نے دے دی ٹھیک ہے صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھے اللہ حافظ